نجاج اگرام میں چاول اور جوز تقسیم کیا جا رہا ہے بھی وضو کیا ہے اور چلتے ہیں خانہ کعبہ کے سین کی طرف لیکن مجھے لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو سین ہے اسے بند کیا گیا ہے غلاف کعبہ کی تبدیلی کا عمل جا رہی ہے یہ ان لیفٹوں کے ذریعے کچھ سمان جو ہے یہ اوپر چھوڑنے کے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں غلاف کعبہ کو کھول دیا گیا ہے تو یہ التماس بھائی ہیں جو کہ انڈیا سے آئے ہیں حج کے لیے اس وقت سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب غلاف کعبہ یہاں پہنچے جی دیکھ اس ڈبے میں غلاف کعبہ بند ہے ماشاءاللہ اس وقت جو نیا غلاف کعبہ یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیا غلاف کعبہ جو کے اوپر جا رہا ہے یہ بھائی لے کر جا رہے ہیں اوپر اسلام علیکم جی بھائیو بہنو بزرگو دوستو کیسے ہیں امیدہ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے میں اس وقت مجود ہوں کبوتر چونک میں جو کہ مسجد الحرم کے بلکل پاس واقعہ ہے تو آج چینج کیا جائے گا غلاف کعبہ یہ دیکھیں میرے سامنے بلکل کلاک ٹاور مکہ خوبصور منظر کلاک ٹاور کا اور یہاں پر دیکھیں کتنی بڑی تعداد میں یہاں کبوتر موجود ہیں ماشاءاللہ یہ وہ جگہ ہے جیسے پاکستانی کبوتر چونک کہتے ہیں تو میں جا رہا ہوں مسجد الحرم کی طرف آج عشاء کی نماز کے بعد جو غلاف کعبہ ہے اسے چینج کیا جائے گا تو آپ کے ساتھ غلاف کعبہ کا خوبصورت ویو بھی شیئر کریں گے یہاں کی بلیاں روٹی نہیں کھاتی یہ صرف گوشت کھاتی ہیں تو لوگ اپنا کھانا کھانے کے بعد جو باقی بچتا ہے ان بلیوں کو ڈال دیتے ہیں تو اس لیے ان کو روٹی کھانے کی نوبت نہیں آتی ہماری پاکستان کی قریب بلیاں تو روٹی کھانی پڑتی ہے ان کو یہ دیکھیں سیکل بائی سائیکل پر جا رہی ہیں یہاں پر سائیکل اور موٹسیکل بہت کام دیکھنے میں ملتا ہے یہ دیکھیں حاجی صاحب ویڈیو بنا رہے ہیں اور یہ حاجی صاحب دانا ڈال رہے ہیں کبوتروں کو اس چگہ کا نام لوگوں نے اس لیے مشہور کیا ہے چونکہ یہاں پر کبوتر ہر وقت یہاں موجود ہوتے ہیں بہت بڑی تعداد میں لوگ ان کو یہاں دانا ڈال دے ہیں تو اس لیے لوگ اسے کبوتر چونگ کہتے ہیں کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں جدر بھی نظر دوڑائیں یہاں کبوتر نظر آئیں گے اور یہ جو چھتری ہیں یہ اس لیے لگائی گئی ہیں دن کے وقت دوب کافی زیادہ ہوتی ہے گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو لوگ اس کے نیچے سے گزر کر محجد الحرم کی طرف جا سکیں یہ دیکھیں یہ دانیں بڑے ہیں یہ بھائی ان سے خرید دیں گے پانچ ریال میں ایک پیکٹ ہوگا تو پھر کبوتروں کو ڈال لیں گے یہ بھائی یہ دیکھیں دکانوں پر لوگ شاپنگ وغیرہ کر رہے ہیں شہرہ ابراہیم الکھلیل پر یہ دیکھیں یہاں پر سبیل لگی ہوئی ہے لوگوں میں جوس اور چاول تقسیم کیے جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں جا کر یہاں بہت زیادہ لوگ فی سبیل اللہ لوگوں میں سبیل لگاتے ہیں مجاج اکرام میں سبیل لگاتے ہیں یہ دیکھنا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سبیل لگی ہوئی ہے یہاں پر یہ بھائی لوگوں میں جوس وغیرہ تقسیم کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کافشیں قبولہ منزوز ہمائے یہ دیکھیں نیچے کتنے کارٹن پڑے ہیں جوس کے یہ دیکھیں وہ اس طرف چاول ہے اور یہ جزا گلا شکرانہ یہ بھائی جوس تقسیم کر رہی ہیں یہ سامنے کینگ فاہد گیٹ ہے اور سورج گروپ ہونے والا ہے مہرب کی ازان کا ٹائم ہونے والا ہے تو میں جا رہا ہوں خانہ کعبہ کی طرف خانہ کعبہ کے فلور کی طرف ابھی وضو کیا ہے اور چلتے ہیں خانہ کعبہ کے سین کی طرف لیکن مجھے لگتا ہے کہ خانہ کعبہ کا جو سین ہے اسے بند کیا گیا ہے چونکہ جب وہاں تعداد زیادہ ہو جاتی ہے اسے نمازیوں کے لیے بند کر دیا جاتا ہے مزید اداد کو داخل ہونے کی اجازت نہیں جاتی مزید نمازیوں کو سبحان اللہ یہ دیکھیں سامنے خوبصور منظر یہ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے خوبصور کلاک ٹاور مکہ کا منظر ظاہرین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے شکرون اگر آپ نے ابھی تک چینل کو میرے کو نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی سے کر رہے ہیں ساتھ بیل آئکھوں پر کلک کر لیں مجھے 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 دیکھو کوئی کباش دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھیں کلا کبا مکب ہے خوبصور لائٹس جگ مگا اٹھی ہیں ماشاءاللہ اس وقت کلاف کبا کی تبدیلی کا عمل جاری ہے یہ دیکھیں یہ جو مشینی ہیں ان کے ذریعے اوپر جایا جا رہا ہے اوپر جا کر یہ لوگ کلاف کبا اوپر سے کھولیں گے کلاف کبا کی تبدیلی کا عمل جاری ہے اس وقت یہ وہ خوش نصیب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہیں گلاف کبا کی تبدیلی کا جو عمل ہے اس میں حصہ لینے کا موقع ملے گا یہ دیکھیں یہ بیلٹ بان چکے ہیں تو یہ اوپر چھت کے اوپر جائیں گے اور وہاں جا کر گلاف کبا کی تبدیلی کا عمل جو ہوگا مکمل کریں گے تو انشاءاللہ مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے گلاف کبا کی تبدیلی کا عمل جاری ہے یہ ان لفٹوں کے ذریعے کچھ سمان جو ہے یہ اوپر چھوڑنے کے ہیں یہ خادمین محجد الحرم کے تو ابھی تک گلاف کبا نہیں پہنچا جب پہنچے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گلاف کبا کو کھول دیا گیا ہے یہ اوپر یہ دیکھیں یہاں سے کھوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں جو گلاف کبا سے اتار دیا جائے گا جی تو یہ التماس بھائی ہیں جو کہ انڈیا سے آئے ہیں حج کے لئے تو اس وقت یہ مصروف ہیں تماث بھائی جنہوں نے مجھے پہچان لیا جی التماس بھائی کیا حال ہے الحمدللہ حج مبارک اور ماشاءاللہ چلیں انشاءاللہ آپ کو ویڈیو میں شامل کریں گے انشاءاللہ اس وقت سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب گلاف کبا یہاں پہنچیں یہ دیکھیں ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں وہ آ چکا ہے گلاف کبا یہ دیکھیں یہ جو کافلہ ہے یہ اس کافلے کے پاس گلاف کبا ہے تو یہاں سے گزریں گے گلاف کبا لے کر سبحان اللہ گلاف کبا پہنچ چکا ہے یہاں پر اس وقت گلاف کبا یہاں پہنچ چکا ہے یہ اس گاڑی کے پیچھے رکھا ہوا ہے گلاف کبا سبحان اللہ یہ دیکھیں خوبصو منظر گلاف کبا کا سبحان اللہ یہ ہے گلاف کبا اس ڈبے میں گلاف کبا بند ہیں کسوہ کبا اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں خوبصو مناظر مسجد الحرم سے اس وقت کسوہ کبا جو کہ مسجد الحرم میں پہنچ چکا ہے یہ دیکھیں یہ فورس مسجد الحرم کی حج عمرہ فورس جو کہ اسے لے کر مسجد الحرم میں پہنچی ہے سبحان اللہ یہ دیکھیں ہر کسی کے آدمی موبائل تواف کبا روک دیا گیا ہے اس وقت خوبصو لمحات کو سیو کرنے میں مصروف ہر کوئی خوبصو لمحات سیو کر رہا ہے اس وقت سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں خانہ کعبہ کے قریب پہنچ چکا ہے غلاف کعبہ اور ابھی سے جو لگانے کا عمل ہے وہ شروع کیا جائے گا کچھ دیر بعد جو ہے خانہ کعبہ کے غلاف کو نصب کرنے کا عمل شروع ہو جائے گا اور پرانا غلاف جو ہے وہ سامنے دیکھیں کھول چکا ہے پرانے غلاف کعبہ کو کھول دیا گیا ہے ابھی ان کو نیچے اٹار دیا جائے گا اور نیا غلاف کعبہ اوپر لگا دیا جائے گا وہ دیکھیں ڈبوں سے غلاف کعبہ نکال دیا گیا ہے یہ غلاف کعبہ کے اوپر سے جو کفر ہیں اٹھا دیا گیا ہیں سبحان اللہ, وہ دیکھیں نیچے غلاف کعبہ کا خوشوت منظر یہ دوسرا حسابی اٹھا لیا گیا ہے غلاف کعبہ کا دوسرا حسابی اٹھا لیا گیا ہے یہاں سے اور اب لے جا رہے ہیں یہ کعبہ کے پاس اور یہ دیکھیں یہ جو وہ ڈبے ہیں جن میں خانہ کعبہ گلاف آیا تھا اب اسے واپس لے کر جا رہے ہیں خالی ڈبے ان ڈبوں میں گلاف کعبہ تھا یہ وہ بھائی ہیں جو کس ہوا کعبہ کو لے کر آئے ہیں یہ سب ہی وہ لوگ ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا یہ نام ہے جو کہ کس ہوا کعبہ کو لے کر آئے ہیں اور یہ فوٹو سیشن ہème سور ہے کھانا کعبہ کے سامنے ماشاءاللہ خوبصوت منظر جو کے کس ہوا کعبہ کو لے کر آئے ہیں اس وقت محجد الحرم میں گلاف ایک آپہ پاکستان نہیں ہے اللہ اورے اسلام علیکم بھائی سبح ما شاءاللہ آپ کس ہوا گلاف آپ کعبہ لے کر آئے ہیں 네ی بھائی یو ٹیوٹیوب ہے ماشاءاللہ بہت خوزانیب ہیں جنہیں یہ موقع ملا ہر سال لے کر آتے ہیں یا پہلا موقع ہے نہیں یہ میرے چوتھا ہے چوتھا ہے پچھلے سال بھی آپ آئے تھے ہاں جی بالکل کس وہ فیکٹری سے ابھی واپسی جا رہے ہیں ابھی اس میں چینجن کا جو عمل ہے اس میں حصہ نہیں لیں گے نہیں نہیں ہوگیا ہمارا کام اتنے ہے باقی سعودی آپ کا کام پہنچانا ہے یہاں ابھی اسے بعد بھی دوبارہ اترے گا جی جی یہ بھائی بھی ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد خوبہ مشاہ نام میرا ابھی جو غلافے کعبہ اترے گا وہ دوبارہ ہماری ٹیم آئے گی اس کو دوبارہ ہم لے کر جائیں گے جی تو ان کا کام ہے غلافے کعبہ لے کر آنا اور پڑھانا غلافے کعبہ لے کر جانا یہ ان کی ڈیوٹی ہے ماشاءاللہ یہ پاکستانی بھائی یہ سبھی پاکستانی بھائی ہیں جو کہ کس ہوا غلافے کعبہ جو لے کر آئے ہیں یہاں پر ماشاءاللہ جو نیا غلافے کعبہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ نیا غلافے کعبہ جو کہ اوپر جا رہا ہے یہ بھائی لے کر جا رہے ہیں اوپر ماشاءاللہ وہ لے کر اوپر جا چکے ہیں یہ ہے نیا غلافے کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں یہ نیا غلافے کعبہ ہے یہ سے ابھی یہ اوپر لگایا جائے گا اس دفعہ جو غلافے کعبہ پر سنیری حروف لکھے جاتے ہیں اس دفعہ ان کی تعداد بہت کم ہے پہلے جو غلافے کعبہ تھا وہ زیادہ حصے پر لکھے گئے تھے اس دفعہ زیادہ حصہ بلیک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ دیکھیں پیچھے ایک لاکٹہ وہ مکہ سبحان اللہ جی تو اسے بھی ابھی اوپر باندھیں گے اور اس کے بعد جو نیچے والا پرانا غلاف ہے اسے چھوڑ دیں گے وہ نیچے اتار لیں گے یہ دیکھیں اس وقت جو رکنے یمانی والی سائیڈ ہے حجیر اس وقت اور رکنے یمانی کے درمیان میں جو حصہ ہے وہاں پر غلافے کعبہ کا جو نیا حصہ ہے اسے کھینچنے کے لئے اوپر فورس بلکل تیار ہے رسیوں کے ذریعے یہ اوپر کھینچیں گے یہ رسیوں کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں وہ اوپر لے کر جا رہے ہیں اس وقت یہ نیا غلافے کعبہ ابھی اسے اوپر باندھیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ خوبصور منظر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں اس وقت مسجد الحرم خانہ کعبہ میں موجود ہوں آپ خانہ کعبہ میں غلافے کعبہ کی تبدیلی کا خوبصورت عمل دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ غلافے کعبہ چینج ہو رہا ہے آج مسجد الحرم میں آئی اکم حرم ہے حالانکہ پہلے ہر سال نوزل حجہ کو غلافے کعبہ چینج کیا جاتا تھا لیکن اس دفعہ یکم حرم کو غلافے کعبہ چینج کرنے کا جو عمل ہے جاری ہے چلیں ابھی ہم جا رہے ہیں اب چوتھا جو حصہ ہے اس پر جو غلافے کعبہ ہے چڑھائے جائے گا اور التماث بھائی ابھی بھی میرے ساتھ ہیں ما شاء اللہ یہ چوتھا کونہ ہے چوتھا سائیڈ جس جس کا غلاف اوپر اٹھا رہے ہیں سبحان اللہ اور یہ ہیں ہمارے ساتھ حافظی نام مکی صاحب جو کہ اس وقت ویڈیو بنا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ میں نے آج غلافے کعبہ کی تبدیلی کا جو عمل ہے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کیا خود بھی دیکھا میں نے بھی پہلی دفعہ آن لائن جو ہے لائیو یہاں آ کر دیکھا پہلے آن لائن دیکھا ہے ہر سال دیکھتا تھا لیکن الحمدللہ اس دفعہ میں نے خود آ کر مسجد الحرم میں اس وقت ویڈیو کی جو تبدیلی کا عمل ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادہ نصیب فرمائی اور آپ لوگ کے ساتھ بھی میں شیئر کر رہا ہوں امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا تو مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ مزید ایسی نئی آنے والی ویڈیو سوکر نوٹیفکیشن مل سکیں تو مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ